موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رجب نیکیوں کا بہار جو بھی اس مہینے میں روزے رکھے گا بڑے بڑے عجر کا مستحق ہوگا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت ملے کر کے آئے ہیں ایک ویڈیو کریں گے اس کی جانچ پڑتال آپ بھی اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ تین چیزیں اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کی معافی بقیہ عمر میں اس کی گناہوں سے حفاظت اور قیامت کے دن پیاس سے امان یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو ماہ رجب کی روزہ رکھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اللہ قیامت کے دن اس کو پیاس سے امان عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آئندہ گناہوں سے اسے معافی صاحب کا کہنا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے جو شخص رجب کے مہینے کا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اسے سال بھر روزے رکھنے کا سواب ملے گا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رجب کے روزے رکھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ تین چیزیں اپنے ذمہ کر لیا ہے اس کے گدشتہ گناہوں کی معافی بقیہ عمر میں گناہوں سے حفاظت اور قیامت کے دن پیاس سے امان دی جائے گی ناظرین اسی طرح صاحب نے کئی حادیث کا ذکر کیا ہے آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال یہ بات سچ ہے کہ ماہ رجب ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور انداللہ اثنا عشر شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعت حروم ذالک دین القیم فلا تظلمو فیہن انفسکم یقینا اللہ تعالیٰ کے یہاں کتاب اللہ میں اسی دن سے جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا مہینوں کی تعداد بارہ ہیں اور ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں یہی درست اور صحیح دین ہے تم ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو حرمت والے مہینے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال میں بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت و عدب والے ہیں تین تو مسلسل ہیں یعنی ذو القادہ ذو الحجہ اور محرم اور مذر کا رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ناظرین صاحب نے کہا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے جبکہ سچائی یہ ہے کہ رجب نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں ہے شہر اللہ المحرم محرم اللہ کا مہینہ ہے ناظرین حدیث کے ذریعے پتا چلا کہ اللہ کا مہینہ رجب نہیں بلکہ محرم ہے ہاں یہ بھی یاد رہے کہ رجب خرمت والے مہینوں میں سے ہے فضیلت اور تعظیم والا مہینہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کی فضیلت بڑھانے کے لیے گئر ثابت چودہ چیز اس میں داخل کر دیں یہ اسلامی تعلیم کے ساتھ زیادتی ہے ناظرین مہینہ رجب میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے اور آئندہ گناہوں کے حفاظت ہوگی اور قیامت کے دن پیاسا نہیں ہوگا یہ بات بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی موضوعات میں جگہ دی ہے یعنی گڑھی ہوئی حدیثوں میں شمار کیا ہے کیونکہ اس کی سند میں جو رجال موجود ہیں وہ سب کے سب محدثین کے ہاں مجھول اور گیر معروف ہیں اس لئے ایسی حدیثوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کر رجب کے مہینے میں کسی بھی صحیح حدیث سے روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے اور بعض لوگ جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ماہ رجب میں خاص کر روزہ رکھتے ہیں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا افضل ہے وہ جان لیں کہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور شیخ الاسلام امام بن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ خاص کر رجب کے روزے رکھنے میں ساری کی ساری حدیث ضائف ہیں بلکہ موضوع ہیں اہل علم ان میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں یہ وہ ضائف نہیں جو فضائل میں بیان کی جاتی ہیں بلکہ ان میں سے عام احادیث موضوع قذب پر مشتمل ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ مجموع الفتاوہ للکوبرا اور امام بن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ رجب کے روزے اس کی کچھ راتوں میں قیام کے متعلق جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری قذب اور بہتان ہیں یعنی جھوٹی روایتیں ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں المنار المنیف صفحہ نمبر 96 کے اندر اور حافظ ابن حجر رحم اللہ طبعین العجب میں لکھتے ہیں ماہ رجب اور اس میں روزے رکھنے کی سلسلے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی خاص اور معین دن میں روزہ رکھنے کی صحیح حدیث موجود ہے اور نہ ہی اس میں کسی مخصوص رات میں قیام کرنے کی فضیلت سے مطالق کوئی بھی صحیح حدیث وارد نہیں ہے جو قابل حجت ہو اور شیخ ابن حسیمین رحمہ اللہ سے ستائیس رجب کے روزے اور اس کی رات میں قیام کے مطالق دریافت کیا گیا سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ستائیس رجب کا روزہ رکھنا اور ستائیس رجب کی رات قیام کرنا اس کی تخصیص کرنا بیدات ہے اور ہر بیدات گمراہی ہے ناظرین بیدات و گمراہی سے بچنا بہت ضروری ہے ہم کسی ایسے کام کو نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو دین سمجھ کر کے کرتے ہیں اور وہ اصل میں دین ہی نہیں ہوتا جیسا کہ ماہ رجب میں کسی خاص دن میں خاص روزہ رکھنا جبکہ شریعت اسلامیہ میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا افضل اور سنت ہے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب کی باتیں قابل عمل نہیں ہیں کیونکہ صاحب کی باتیں چھوٹ کی بنیاد پر کھڑی ہیں ناظرین جاتے جاتے ایک بات ارض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جو بھی شخص بغیر کسی دن کو خاص کرے کوئی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اس کا سباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان ستر سال کی مسافت کی دوری کر دے گا آپ اس کو کسی بھی مہینے میں نفلی روزہ رکھنے کا احتمام کر سکتے ہیں آپ اس کی فضیلت کو پانے کے لیے جہنم سے دور ہونے کے لیے اور جنت کے طرف راغب ہونے کے لیے اس طرح کے کام آپ روزہ اس طرح کے رکھ سکتے ہیں اور روزہ رکھنے کا احتمام کر سکتے ہیں بغیر کسی دن کو خاص کیے ہوئے انشاءاللہ آپ عجر عظیم کے مستحق ہوں گے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری وائرل ویڈیو کے ساتھ اور جانیں گے باتیں کتنی سچے کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں